پابستگی کا اظہار ایک شاندار طریقے سے کیا جس طرح اس دن ووٹ پڑا تمام بندیوں کے باوجود تمام خوف کے باوجود لوگ آئے انہوں نے ووٹ ڈالا اور ایسے ووٹ ڈالا جس نے ان کے جذبات کی اکاسی کی ان کی جو سوچ ہے اس کی اکاسی کی لوگوں نے خوف کے بہت واقعہ تن اس دن توڑے اور یہ ایک ایسا روپرور منظر تھا اس دن سارا دن بطور کینڈیڈیٹ میں پولنگ سٹیشنز میں پھرا بچے بچیاں بوڑے آ کر بغلگیر ہوئے مجھ سے اور انہوں نے کہا ہم آج اپنا اعتماد آپ کے حوالے کر رہے ہیں آپ نے اس کی نگداشت کرنی ہے انکل بیٹا ہر قسم کے القابات سے نوازا گیا ہمیں اور ہم بہت خوش تھے کہ پاکستانی قوم نے جمہوریت کے ساتھ اس ریاست کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار اس طریقے سے کیا ہے جو آئین اور قانون چاہتے ہیں ایک بڑے خوشکوار ماحول میں آ کر لوگوں نے ووٹ ڈالے اور اپنی وابستگی کا اظہار کیا لیکن یہ سب کچھ بدل گیا اس دن شام دس بجے کے بعد اس دن شام دس بجے کسی نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کی جمہوریت پر حملہ کرنا ہے مخصوص حلقوں میں جو نتائج ہیں ان کو تبدیل کرنا ہے اب یہ فیصلہ کس کا تھا یہ ان حلقوں میں فردن فردن کسی نے یہ فیصلہ کیا ان حلقوں میں جو لوگ تھے جو فیصلہ کرنے کی سکت رکھتے تھے یا یہ فیصلہ کہیں اور ہوا مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن اس کے بعد جو منظر ہم نے دیکھا وہ اندوناک تھا مجھے خود حلقہ نی ایک سو اٹھائیس میں وہاں کے آرو نے اور وہاں مقرر پولیس نے پکڑ کر گریبان سے نکال دیا آرو کے دفتر سے باہر میری بیگم صاحبہ میرے ساتھ تھی میرے الیکشن ایجنٹ کے طور پر ہمیں باردھتکارہ گیا اور ہمارے پوچھنے پر صرف یہ کہا گیا تاکہ آپ کو یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے اس کے بعد جو ہوا وہ ایک ایک اکسانیہ تھا ہمیں جو آرو جو پریزائیڈنگ افسر سے فارم فورٹی فائیو ملے جو کہ محصول ہو رہے تھے ان میں میں نوے ہزار سے زائد کی لیڈ سے جیت چکا ہوں یہ الیکشن ایجن ایج ایک سو اٹھائیس سے لیکن اگلے دن ایک بجے جو فارم فورٹی سیون شائع کیا گیا اس میں میری جیت کو بارہ ہزار ووٹوں سے شکست میں تبدیل کر دیا گیا مجھے ایک لاکھ ساٹھ ہزار ووٹ دکھائے گئے اور میرے مدد مقابل کو ایک لاکھ بہتر ہزار جبکہ ہمارے پاس شو فارم ہیں ان میں ان کے ووٹ ساٹھ ہزار سے اوپر نہیں جاتے لہٰذا ایک ایسا ہولناک عمل کیا گیا ایک لاکھ دس ہزار ووٹ جالی جو ہیں وہ کہیں سے پیدا کر کے ڈالے گئے یہ جمہوریت کی توہین تو ہے ہی کہ ان لاکھوں لوگوں کی توہین ہے جنہوں نے اس دن باہر نکل کر ووٹ ڈالا ہم اس توہین کے خلاف کھڑے ہیں جو اعتماد کو ٹھیس پا جائی گئی ہے لوگوں کے اس کے لیے ہم کھڑے ہیں ہم لڑتے رہیں گے دیکھیں مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے ہم جو مقدمے لڑ رہے تھے دوہزار سترہ میں وہ کیا مقدمے تھے ہم یہی کہہ رہے تھے کہ عدالتی عمل کے ذریعے رجیم چینج نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں عوام کو موقع دیں کہ وہ منتخب کریں کس نے حکومت میں رہنا ہے کس نے حکومت میں نہیں رہنا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جی آئی ٹیز بنائیں عدالتوں کو بٹھائیں اور ان کے ذریعے کسی کے نام پہ صرف لکیر لگائیں اور اس کو باہر نکال دیں ہم اس اصول کے لیے تب بھی لڑ رہے تھے اور میں اس اصول کے لیے آج بھی لڑ رہا ہوں یہ کام جمہور کے حوالے کریں عوام کے حوالے کریں انہیں ووٹ ڈالنے دیں ان کے ووٹ کو واقعتن عزت دیں اور آج مجھے افسوس ہے کہ جو عوام کے ووٹ کی عزت کی بات کرتے تھے وہ آج اس بے توقیری اور بے عزتی کی بنیاد پر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں بلکل ٹھیک تھی میری ججمنٹ کسی شخص کے حوالے سے نہ تب تھی نہ آج ہے میری ججمنٹ ایک اصول کے حوالے سے ہے جو بھی اس اصول کے لیے کھڑا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا رہوں گا مجھے نہیں پتا دیکھیں یہ بات تو شواہد سے کرنی چاہیے مجھے اتنا پتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے مجھے یہ پتا ہے کہ دھاندلی کیسے ہوئی ہے آروز نے اور پولیس افسران نے کیا رول ادا کیا ہے وہ سب میرے سامنے ہیں آروز آئیبان اور پولیس افسران نے جو موجود تھے موقع پہ آروز کے دفتروں میں انہوں نے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر امیدواروں کو باہر نکالا دروازے بند کیے مار پیٹ کی اور اس کے بعد جو دستاویزات بنائیں جن کا اب ہم نے تقاضی کیا ہے کہ دکھائیں ہمیں کس بنیاد پہ یہ ایک لاکھ کی لیڈ جو ہے اس کو بارہ ہزار کی شکست نے تبدیل کیا گیا دیکھیں لائر کمیونٹی شاید نہ اکٹھی ہو اور یہ ضروری بھی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں عوام کو اکٹھا ہونا چاہیے ہر شریف و نفس شخص کو اس معاملے میں اکٹھا ہونا چاہیے اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے یہ سیاست سے بہت اوپر کی اصولی بات ہے لوائر ایک چھوٹا سا حصہ ہے معاشرے کا معاشرے کا آپ سب حصہ ہیں معاشرے کا حصہ عوام ہے ہمیں بطور عوام بطور پاکستانی اتجاج کرنا ہے کہ ایسا مت کرو اس کا بینیفیشری کوئی بھی ہو اس سے مضروب کوئی بھی ہو ہمیں اس اصول کے لیے کھڑے ہونا ہے سلمان صاحب بتائیے گا ہم دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے اب بھی تک ہمارے سسٹم جو ہے دس بجے کے بعد اچانک بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جانبوچ کر ہوتا ہے یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے سر ایسا اس سسٹم پہ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ کھل کے بات کیجئے گا کہ اس سسٹم اچانک سے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے دنیا میں کتنی زیادہ ترقی ہو چکی ہے اور ابھی ہم اسی بات پہ اٹھکے ہوئے ہیں کہ ہمارے نتائج کو تین تین دن لگ جاتے ہیں سر اب دیکھیں یہ تو پھر ایک بات کسی حد تک مفروض ہے کی ہوگی لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ جو آٹھ فروری کو انٹرنیٹ بند ہوا جو آٹھ فروری کو فونوں کے جو ڈیٹا پیکجز ہیں ان کو بند کیا گیا اس کی وجہ سے یہ تمام دھاندلی ہوئی ہے اگر اس دن انٹرنیٹ بند نہ ہوتا تو پریزائیڈنگ افسران اپنے اپنے پولنگ سٹیشن سے برائے راست الیکٹرونکلی فارم فورٹی فائیو جو ہیں الیکشن کمیشن کی ڈیٹا بیس میں بھیجتے اور یہ تمام جو جھگڑا اب ہمارے سامنے ہیں یہ نہ ہوتا اس جھگڑے کو پیدا کیا گیا انٹرنیٹ کو بند کر کے اس دن فون سرویسز کو بند کر کے دیکھیں ہم ہر جگہ اسطدا کریں گے ہر دروازہ کھٹکٹائیں گے اعتماد ہو یا نہ ہو جو کوئی قانونی راستہ ہے اس کو ہم اپنائیں گے اب اعتماد ہونا ضروری نہیں ہے ہمارے پاس جو راستہ ہے اس کو اپنائیں گے ورنہ جو بات ہے وہ تو ہم کرتے ہی رہیں گے دیکھیں مجھے نہیں پتا مختلف مقدمات کے مختلف حقائق ہوتے ہیں کسی مقدمے میں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روکو فارم فورٹی سیون کو کسی میں کہہ سکتے ہیں نہ روکو اس سے کوئی عمومی تاثر نہیں لینا چاہیے سر یہ بتائیے گا کہ چھتر سالوں میں ہمیشہ سے دھاندلی کے الزمات ایک دوسرے کیوں پر لگتے رہے ہیں درست لگتے رہیں دیکھیں دھاندلی کا معاملہ ختم کب ہوگا نہیں ہوگا ختم جب تک ریاست فیصلہ نہیں کرے گی کہ دھاندلی نہیں کرنی نہیں ہونے دینی دھاندلی کو صرف ریاست ختم کرا سکتی ہے اور جب ہمیں نظر یہ آرہا ہے کہ ریاستی اہلکار دھاندلی میں شامل تھے دیکھیں یہاں دھاندلی فریقین کے درمیان بہت کم ہوئی ہے ہوئی ہوگی وہ لیکن اصل دھاندلی آرو اور پولیس افسران نے کی ہے تو یہ فریق تو نہیں تھے بظاہر انہوں نے کیوں یہ حرکت کی کیوں آرو صاحبان نے پولیس افسران کو کہا کہ نکال دو ان لوگوں کو میرے دفتر سے قانون کا تقاضہ ہے کہ کنسالیڈیشن جو ہے وہ فریقین کینڈیڈیٹ کی موجودگی میں ہوگی ہمیں نظر آنا چاہیے تھا کہ کون سا فارم فورٹی فائیو ایک پریزائیڈنگ افسر لے کر آیا ہے اس کے مطابق اندراج ہوا ہے یا نہیں ہوا جب ہمیں کمروں سے نکال دیا گیا تو ہمیں کیا پتا کہ انہوں نے جو نمبر ڈالے ہیں وہ کہاں سے لے کر ڈالیں سلمان اکرم بیرانی صاحب کس وقت الیکشن کمیشن کی دنمار موجود ہیں اندر سے آرہے کیا کاروائی ہوئی آج اور آنے والے جنہوں میں کتنے پر امید ہیں کہ جو نتائج ہیں وہ آپ کے حق میں ہیں گے ریزلٹ آپ کے حق میں گے دیکھیں ہم نے اپنی آج استعداد جو ہے وہ دائر کی ہے کل غالب انشنوائی ہوگی دیکھیں امید کا ہونا نہ ہونا غیر اہم ہے میرے لیے ایک جو راستہ ہے اس پر میں نے چلنا ہے وہ راستہ قانون کا آئین کا راستہ ہے اس میں یہی میرے سامنے ایک ذریعہ ہے کہ میں اپنا اتجاج جو ہے جو اپنی استعداد ہے وہ آگے بڑھاؤں اور جو ہوا ہے میری نظر میں وہ اتنا اتنی فاش دھاندلی ہے کہ کوئی بھی ادارہ کوئی بھی جاج کوئی بھی الیکشن کمیشن اس کو جھٹلا نہیں سکے گا سلمان اکرم راجل صاحب آپ دھاندلی کا تو ذکر کر رہے ہیں لیکن دھاندلی کے میں کیسے کہوں میں نے کہہ دیا آرو اور پولیس افسران نے کی ہے ان کو کس نے کہا تھا میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے مجھے تو یہ نظر آیا کہ آرو صاحبان کے دفتر میں دھاندلی ہوئی کرنے والے آرو صاحبان تھے اور ان کے معاون تھے پولیس افسران یہ دو کردار تو بالکل سامنے ہیں اور میں کھل کر ان کا نام لیتا ہوں میں اپنے حلقے کے حوالے سے کوئی تعمل نہیں سمجھتا میں نے ٹویٹ میں نام بھی نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے کون ہے یہ مجھے نہیں مانو دیکھیں میں اب سپریم کورٹ کے حوالے سے نہیں کچھ کہہ سکتا انہوں نے تو اس لیے بحال کیا تھا کہ اس وقت دیر بہت ہو گئی تھی آروز کی تائناتی کو بہت پہلے چیلنج ہونا چاہیے تھا اور غالباً کیا بھی گیا تھا وہ پٹیشن لگی دو ہفتے کے تاتل سے تھی یہ بالکل آروز کا کردار جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں انتہائی افسوسناک ہے اور آروز کو ہم کہاں سے لائیں آسمان سے لائیں مجھے نہیں پتا لیکن آئندہ الیکشنوں میں میں سمجھتا ہوں ہمیں ضرور جوڈشل افسران پہ کو فوقیت دینی چاہیے انتظامی افسران پہ دیکھیں باقی لائے عمل تو پرامن سیاسی اتجاجی ہوگا اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے دیکھیں اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے جو بھی نمبر بنتی ہیں اصول کی ہے اصل بات حکومت سازی کی نہیں ہے ایک لولی لنگڑی حکومت اگر کوئی آج بنا بھی لیتا ہے ایک جھوٹ پر مبنی حکومت تو وہ کیا کر لے گا اس ملک کے لیے یا اپنی سیاست کے لیے سیاست وہی اب عمام نے بتا دیا کارگر ہوگی کامیاب ہوگی جو اصولوں پر مبنی ہیں